موسیقی موسیقی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایسی کچھ چیزوں کی جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مرہونے منت ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ ہاتھ کی بنائی ہوئی شیپ ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ڈرائنگ بنا دیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ دیں یا اپنے ہاتھ ہنڈ رائٹنگ سے کچھ اگر آپ میسیج کریں تو وہ میسیج جو ہے وہ اس کی جو گرافکس ہوتی ہیں اس کے جو ایمیجز ہوتے ہیں تو وہ ایمیجز آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ پروگرام سے کیپچر کرتا ہے اور اس کی بہت صحیح ٹیکس میں بہت اچھے فانٹ کے اندر اس کو پریزنٹ کرتا ہے جس کو ہینڈ رائٹنگ کنورجن بھی کہتے ہیں اور اسی طرح کیا کرتا ہے کہ جی آپ اگر کوئی تصویر بناتے ہیں تو اس تصویر کو بہت فارمل بہت اچھی تصویر بنا کے پیش کر دیتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کو بہت زیادہ ٹیکس لکھنا ہے تو وہ ہاتھ سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ ٹائپنگ اور سوفٹ کوپی کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے یہ چیزیں جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ہیں اور یہ جتنا بھی آپ یہ کر رہے ہیں صرف اس سے نوٹس ہی نہیں بنتے بلکہ اس کو سرچ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس کمانڈ بھی جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جس طرح تصویر آپ کو یاد ہے آپ دکھا نہیں سکتے کسی سرچ انجن کو لیکن اگر آپ بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کا ہینڈ ریٹن یا ہاتھ سے بناوا ہاتھ سے سکیچ ہوا جو بھی ایمیج ہے اس کو بھی سرچ کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی گوگل فوٹوز اگر فوٹوز دیکھ کر ہی آپ کو سرچ ریزلز دیتا ہے تو آپ کی ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی بھی سکیچ کو بھی ایز انپوٹ کنسیڈر کر کے انپوٹ سمجھ کے وہ آپ کو اس کا مماثلت یا اس جیسی کئی چیزیں دکھا سکتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کا نام شیپ ریکنیشن ہے کہ شیپ کو پہچان کے جو بھی ہاتھ سے بنی ہوئی شیپ ہے جو بھی کہیں پہ نظر آ رہی ہے اس کو پہچان کے اس سے مطالق جو ہے ریزلٹس جو ہے وہ آپ کو دینے والا جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے خاص طور پر جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اس کو جو ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ مشین لرننگ کے ملابس یہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں کہ شیپ ریکنیشن بھی پوسیبل ہے ان چیزوں کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کیا کمال ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اگلی ویڈیو میں جائیں ڈینکیو